السلام علیکم وبرکر کیسے ہیں ٹھیک ٹاکے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو ابائی کی کٹنگ بتائیں گے جیسے عام زبان میں بولتے ہیں فرقہ تو پہلے میں نے اس طرح ویڈیو نہیں بنائی تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابائی کی کٹنگ تو آئیے دکھاتے ہیں ابائی کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہنا دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ابائی کی لینڈھ کتنی ہے ابائی کی لینڈھ ہے 51 اکاون انچ آستین اس کے 23 انچ ہیں اور تیرہ جو ہے وہ ہے ساڑھے پندرہ انچ چیسٹ ساڑھے 23 انچ ہے کمر ہے ساڑھے 22 انچ ہپ اور شیپ کے مطابق رکھنی ہے کیونکہ اس کے دامن جو ہے وہ پچاس انچ دامن ہے اور آستین گلائی جو آگے کلائی سے ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ انچ ہے اور جو کندہ ہے ارمول جس کو بولتے ہیں وہ دس انچ ہے اور گلہ ہم نے اس کا آگے پیچھے گول رکھنا ہے سیڈ اس کا ہے سات بائی سات کا ہے آگے پیچھے اور آستینوں میں لاسٹک لگانی ہے چھوٹی لاسٹک اور سیڈ دو پکڑ لگانی ہے ہم نے گم پکڑ لگانی ہے انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو میں جو آج ہم نے ویڈیو ابھی بنانی ہے اس کے میں صرف ہم نے آپ کو کٹنگ دکھانی ہے کہ اب آئے کی بھوکی کی کٹنگ کس طرح کرتے ہیں پھر ہمارے پارٹ ون میں یہ دکھائیں گے کٹنگ کی طریقہ اور پارٹ ٹو ہمیں آرہا آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اس میں ہم اس کی سٹیچنگ کا طریقہ بتائیں گے آپ کو گلہ کیسے لگاتے ہیں گم پاکٹ سیڈواری کیسے لگاتے ہیں اس کی حسین کیسے چڑھاتے ہیں وہ سارا طریقہ ہم آپ کو شیئر کریں گے کافی کمرز وغیرہ بہنوں کے باجیوں کو کرتی ہیں کہ جو آپ کٹنگ کرتے ہیں اس کی سٹیچنگ بتایا کریں انشاءاللہ ہم جس کی کٹنگ کریں گے اس کی سٹیچنگ بھی آپ کو بتائیں گے آج جو ابایا ہم کٹ رہے ہیں اس کو دھرکہ بولتے ہیں آج اس کی صرف ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور نیکس پارٹ ٹو میں ہم اس کی سٹیچنگ کا طریقہ بتائیں گے یہ دیکھ کپڑا ہمارے پاس یہ دے سٹی اس کے جو دامن ہے دامن جو ابائکہ ہے وہ ہم نے رکھنا ہے پچاس انچ فیفٹی تیار رکھنا ہے تو میں ابھی چک کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہی کپڑا عرض میں کتنا ہے تو یہ دیکھو فیفٹی تقریبا یہ تیار آجائے گا وہ کسٹمر نے بولا تھا کہ اگر فورٹی نائن آجائے انچاس انچ یا پچاس تقریبا آجائے صحیح ہے تو ہم بھی اس کا انتظر لگائیں گے سیٹ پاکٹ کے پیس بھی ہم نے نکالنا ہے تو وہ اس کا بھی ہم نے کپڑے بچانا ہے اور ابھی ہم اس کپڑے کو کرتے ہیں ڈبل اور ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کا ناپیں گے لیند کیونکہ اسین بھی نکال لیں کپڑے کو ناپ لیتے ہیں ابھی اس کپڑے کو میں نے ڈبل کر دیا صحیح ہے یہ اندر والی سیٹ سیدھی ہے یہ بار والی الٹی ہے آپ نے اس پر نشان لازمی لگا دینا ہے دیکھو الٹی پر نشان لگایا اور اندر والی سیٹ سیدھی ہے یہ تو وضع نظر آ رہی ہے الٹا سیدھا تو ابھی میں اسین ہمارے جو ہیں وہ 23 انچ 23 انچ ستین ہیں ہمارے ابھی یہ در سے دیکھو کپڑے میں نے ڈبل کیا ہوا ہے اس کو میں اس طرح ناپ لے تم ڈبل کپڑے کو یہ بیک فرینڈ ہماری تاں گے نکل آئے ابھی جو لیندھ ہے ہماری وہ ہے آہ فیفٹی ون اکاون انچ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اکاون ہم نے باون انچ پر نشان لگا دیتا ہوں باون انچ پر میں اور یہ کپڑا ہمارے پاس بچتا ہے تو ہمارے اسین ہیں کتنے ہیں چوبیس او نہ 23 انچ تو یہ دیکھو ڈبل کپڑا رکھا ہوا ہے یہ تو بارہ جاہا ہے بارہ بارہ چوبیس ہاتھ ہے تو اسین ہم نے نکال لے ہیں اس کے 23 انچ تو اسین نکال لیں گے پہلے انشاءاللہ بکایا جو کپڑا ہم اس کی لمبائی میں ڈال دیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ اسین نکال لیتا ہوں اس کے اور دوسری بات ہے ابایا ایک میں بتاؤں بھی آپ کو ایک طریقہ میں اور بھی آپ بتا دوں کہ ہماری جو بہنیں وغیرہ جو کا جو ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں ان کو میں یہ واضح کر دوں کہ کسٹمر نے یہ یہ ہماری جو کسٹمر ہے لیڈیس یہ حج پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے بلے کمیز کی طرح ابایا بنانا ہے تو وہ سیٹسپاکٹر لگانی ہے ایک کبایا اس طرح بھی کاٹتے ہیں یہ آپ بتا دوں یہ ایسے دیکھو انگریلہ ٹائپ صحیح اس کی بھی ہم کٹنگ کرتے ہیں اس طرح لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ جو اس کا یہ دیکھو یہ یہ پرینٹ ہے نا یہ بے کوئی جس طرح لکی رہی ہیں یہ اس طرح سیدھی آئیں کمیز کی طرح ہم نے کٹنگ کرنی ہے لیکن بات رکھنا ہے اس پر ہم نے صحیح ہو گیا اب ساب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کا پروکیش ڈبل کر لیں گے یہ لیننگ جو ہے نا یہ لیننگ اس سینوں بھی بھی اسے سیدھی رکھنی ہے اور کمیز بھی بھی ہم نے سیدھی رکھنی ہے اس کی کام نکھال کرنے ہیں اس کو آپ نے اس لیے لگا دینی ہے اس کو آپ نے اس لیے لگا لیے لیکن اس کو آپ نے اس لیے لگا لیے لیکن کپڑ کو ہم نے ڈبل رکھا ہوا ہے دیکھ ستے ہیں بھی اس کو یہ اُلٹی سیڈ ہے اور اندر والی سیدھی سیڈ ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کپڑے کو پھر ڈبل ڈبل ہے نا اس کو پھر ڈبل کرنا ہے ایسے اس تین کیلئے صحیح ہو گئے ابھی اس کو ہم نے دیکھو ارمول جو ہمارا دس ہیں چاہے تو ہم اس کو کٹیں گے ساٹھ دس میں نشان لگائیں گے صحیح ابھی میں اس کو ڈبل کیا ہے اس کو میں دوبارہ فرستی لگا لیتا ہوں اور ادھر ہم سیدھی لین لگا دیں گے دیکھو لین لگا دیئے اور ادھر سے میں چار پہ نشان لگاؤں گا دیکھو اور ادھر بھی چار پہ نشان لگاؤں گا ابھی ارمول کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کافی ہمارے بھائی وغیرہ بچیاں بہت سے کومٹس وغیرہ کرتے ہیں بہنیں وغیرہ تو وہ ابھی میں بتا دوں دیکھو ادھر میں چار پہ نشان لگایا اور ادھر بھی میں نے چار پہ نشان لگا دیا ابھی اس کی لین لگاؤں گا ابھی ارمول جو ہمارا ہے وہ دس انچ تیار ہمیک ہے کسٹمبر نے بولا ہے ہم اس کو کٹیں گے کتنا دیکھو ہلا ہمیں اس کو کٹیں گے ساڑھے دس پہ نشان لگائیں گے ساڑھے دس پہ صحیح ہو گیا آپ ایسے رکھ کے اس کو ایسے نشان لگا سکتے ہیں ابھی میں بتا دوں آپ کو دیکھو میں نے اس طرح نشان لگایا تھا سردست سردست میں نے آپ کو باز بتا دیا ایسے ابھی دیکھو یہ یہ ارمول کا یہ اسی بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں صحیح ایسے رکھ کے دیکھو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں پھر آپ کو اسی لینل پہ آپ نے اس کو کٹنگ کر دینی ہے ارمول کی دیکھ سکتے ہیں ساڑھے دس پہ ابھی ادھر سے ہمارے ہیں 23 23 23 انچائیں تو ہم نے ساڑھے تیس پہ نشان لگا لیں کتنے پہ ساڑھے تیس پہ اور دوسرا نشان ہم نے لگا دیں گے 27 24 پہ اس کو زیادہ بڑھنی بڑھا سکتے کہ ہماری لیند کم ہوتی ہے کمیز کی صحیح ہو گیا ساڑھے تیس پہ نشان لگا دیا پھر نشان لگا دیا ساڑھے چو بیس پہ صحیح ہو گیا ابھی در لینل لگا دیں گے سیدھی اس کی سیدھی لینل لگا دیا اور ادھر بھی سیدھی لینل لگا دیا ابھی یہ اس تین جو ہمارے آگست کلائی سے ہیں وہ ہم نے رکھنے ہیں بھو اصدین ہمارے رائی سے ساڑھے آٹھ انج کدر ہے ساڑھے آٹھ انج ساڑھے آٹھ انج رکھ دیئے ساڑھ آٹھ پہ نشان لگا دیا دوسرا ہم نے ساڑھے نو پہ لگا دیتے ہیں دیکھو پہر ساڑھے آٹھ پہ نشان لگایا دوسرا نو ساڑھے نو پہ نے لگایا ہے دباؤ کی لئے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ نے ادھر سے سکیل کو ایسے رکھنا ہے اگر آپ نے شیپ دینی ہے تو آپ ادھر سے ایسے اس کو دیکھو لگ سکتے ہیں سر سے صحیح تو ہم تھوڑی اس کو شیپ دے دیتے ہیں ادھر بھی نشان لگاتے ہیں اسی طرح شیپ میں دیکھو دونوں ہمارے نشان لگ گئے اب یہ اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے سیدھے سیدھے کٹنگ کر لیں گے ایک اپڑا ہمارا پاکڑ مکڑ گیر کام آ جائے گا اور ادھر سے اسی نشان نیچے والے نشان پہ دباؤ والے نشان پہ کٹنگ کر لیں گے اور ادھر ٹکا لگا دیں گے اس تین فوللنگ کا صحیح اور ادھر بھی ٹکا لگا دیں گے دباؤ کا صحیح ہو گیا ابھی آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے ساڑھے تین کتنا ساڑھے تین پہ اوپر سے ساڑھے تین پہ ارمول کے نشان لگا لیں گے اور ادھر ٹکا لگا دیں گے اور ادھر جو کٹنگ آپ نے کرنی ہے نو آپ اس سے بھی نشان لگا سکتے ہیں صحیح ادھر سے تین پہ ابھی میں آپ کو بہت طریقی سے سمجھا رہا ہوں ہمارے ایک لڑکے نے مجھے کال کیے جھنگ سے جھنگ سے وہ کال کہتے ہیں ارمول کے بارے میں تھوڑا واضح بتا دیں آپ ایجی ٹیپ سے نشان لگاتے ہیں اس سے نشان لگا دیں سکیل سے پہمانے سے تو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ دیکھو اس سے بھی ترکی سے بتا رہا ہوں دیکھو میں تو ایسے کٹنگ کر رہا تھا لیکن ابھی یہ دیکھو بھی اس طرح آپ لے سکتے ہیں دیکھو بہت ایزی نلکی بٹن والی شاب سے مل جاتا ہے صحیح دیکھو ابھی آپ نے اس کو ایسے رکھنے دیکھو ساڑی تین پہ میں نے نشان لگایا نا ساڑی تین پہ نشان لگایا آپ نے اس کو سکیل کو ایسے رکھنے اور اس کو دیکھونے میں دیکھو دیکھو کر لی ہے نا ابھی اس کو آپ نے لین لگا دیں یہ در مارکس لگا دیں یہ پینسل سے لگا دیں میں پینسل لگا رہوں ابھی دیکھو ابھی آپ نے اس کو ادھر سے شروع کرنا ہے کینچی کی نوک سے اون پر والے دو پیسوں کو اٹھانا ہے ایک ہمارے مجھے ایک مجھے بہن نے میسیج کیا تھا کہ میرے سے دونوں کٹ گئے غلطی سے دونوں اون پر نیچے چاروں پیس کٹ گئے تو اس نے بتایا کیسے کیا حل ہے میں نے بولا اس کی طرف اس کو میں نے سمجھا دیا تھا اچھا ابھی آپ بتا دوں گے ابھی اس کینچی کی نوک سے آپ نے دو پیسوں کو اون پر والے اٹھانا ہے دو پیس نیچے چھوڑنے ہے بیکش اٹھ والے ٹھیک ہے اس کو نہیں غلطی سے کٹنا ہو ابھی آپ نے اسے اسے ٹیپ کی نوک سے اور نہ کنچی کی نوک سے ایسے اٹھا کے ایسے اس کی کٹنگ کر لیے پتہ نوما دیکھو یہ دیکھو ہمارے دو پیس یہ دیکھو نکل آئے ہیں صحیح کٹنگ ہماری ارمول کی ہوگی ہے ابھی دیکھو ہمارا جو تیار ہے اسٹین تو اس کا ہاف کتنا بنتا ہے آدھی دباؤ میں آتا ہے ہاف ساڑھ یارہ بنتا ہے نا یہ ساڑھ یارہ پہ نشان لگائیں گے تو آپ ادھر سے درمیان سے سیدھی لین لگا سکتے ہیں اسٹین کی تاں بند کرنے میں آپ کو اسانی تاں کے آگی پیچھے کپڑا برابر رہے ٹکا لگا دیں گے آپ جب سرائی لگائیں گے تو آپ اس کپڑے کو پکڑ کے ٹکے تک لے آئیں گے ساڑھ یارہ مول کا بہت ایزی طریقہ میں آپ کو بتایا ہے ابھی اسٹین ہمارے کٹ چکے ہیں بیک فرنٹ کرتے ہیں ابھی ابھی ہم اس کا دامن نکال لیں گے اس پیچ سے سیدھا سیدھا دیکھو فل کپڑا ہمارا ہے اس کو ہم پھر ڈبل کر لیں گے ابھی اس کو ہم سنگل کر لیا ہے اور سنگل کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ایزی طریقہ ہے ایزی طریقہ ہے ایزہ صاحب نے انچٹیہ پورا چھنا ہے ایزہ صاحب نے اس کا عبائقہ کی بھرکے کا آپ نے گھیرا پورا کرنا ہے دامن سے صحیح ہے یہ دیکھو میں اس کو رکھ دیتوں پچاس انجھ انچاس ہی بھی تیار آجائے گا صحیح ہے یہ ہمارا پیس پاکٹوں کے شاکٹوں کے لیے کام آجائے گا گلے کے لیے کام آجائے گا گلے کے لیے بھی 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 پاکٹوں کے لیے بھی سید پاکٹے بھی ہیں تو اب یہ دہن �وپا لگا دی ایسے در میں نے دیکھو ٹکا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دھاگہ تخین کی ایسے دجا aver سکتے ہیں اور کپڑے کو ڈبل کر کے بھی قطنگ کا سکتے ہیں دسم انسی اس کا اس پر ایسےovی پھر سکتے ہیں صحیح یہ کپڑ تو آم ہے اس کو اس طرح ک versuchen کی ہوئی کاف رکھتے ہیں دیکھ ہمیں یہ ہمارا سیڈ کا پیس نکلا ہے صحیح ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس سے صاف کر کے تاگہ بھڑ بھوتے ہیں آپ نے ابھی اس کو اسی لگا دیں گے کیا کریں گے اس کو آپ نے اسی لگا دینی ہے دیکھو میں نے اس کو اسی لگا دیئے ابھی اس کپڑے کو ہم ایسے ڈبل کریں گے ایسے ڈبل کریں گے جیسے ہم کمیز کاٹتے ہیں اسی طرح ہم نے سیدھا کاٹنا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو ایسے اسی لگا دینی ہے اس طرح ڈبل کپڑ کر کے آپ نے بٹھانا ہے اس کو دیکھو اور دیکھو یہ یہ میں ڈبل کیا ہوا ہے اس کو آپ نے ایسے ڈبل لے جانا ہے ایسے پھر آپ نے ایسے اگر کر کے دیکھو درکی کے ساتھ کپڑے کو پھر اپر کر کے اس کو آپ نے ایسے لگا دینی ہے پوری ویڈیو دہنی تاکہ آپ کو سمجھا سکے کیسے کٹائی ہوتی ہے کیسے کپڑا پھولڈ ہوتا ہے کیسے برابر کر کے اس کو ہاتھ مار کے آپ نے ہلکی سی لگا دینی ہے اس تیسی لگانی ہے تاکہ اس کی پہ بن جائے دیکھو ابھی ہم نے کپڑ کو ڈبل کر لیا دیکھو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دو پیس یہ ہیں دیکھو بھی ڈبل کی ہوئی ہے اور فرانڈ بھی ہم نے ڈبل کی ہوئی ہے اس طرح ہاتھ مار گیا آپ نے اس کو پھر اس کو آپ نے اس طریقے لگا دینی ہے تاکہ یہ اس کی بھی تو طے لگ جائے صحیح ترکی سے بیٹھ جائے اس طریقے لازم لگانی ہے آپ نے ابھی میں اس پہ نکشان لگتا ہوں لمبائی کتنی ہے ساڑھے پچاس انچ پچاس تک آ جائے گی صحیح انہوں نے کام آنکھ بولی تھی لیکن ان بولا خیار اگر ایک انکام آجائے تو کوئی مسئلہ نہیں آسین پہلے نکال لینے اس کے باجیتی لیند ہے وہ موری کر دینی ہے ادھر بھی ساڑھے پچاس پہ نشان دبا کریں دیکھو ساڑھے پچاس پہ ادھر بھی نشان صحیح چھوٹا چھوٹا دباؤ لیں گے ویسے بھی ہم نے اس کو چھوٹا دباؤ لینے دامن میں ادھر بھی دیکھو ساڑھے پچاس ادھر بھی ساڑھے پچاس پہ نشان لگا دیا ہم نے دامن کی لین لگا دیں گے دیکھو دامن کی اپنے لین لگا دی ٹھیک ہے دیکھو یہ ہم نے دامن کی نشان لگا دیا ہے ابھی ہم لگائیں گے ادھر گلے کا نشان ساڑھے تین ساتھیں گلہ ہے اس کا اور تیرہ ہے اس کا ساڑھے پندرہ ہے تو ساڑھے پندرہ ہم پھر دیکھو یہ ساڑھے سولہ پہ نشان لگانا ہے تو ہم سوہ آٹھ پہ نشان لگائیں گے اس پہ سوہ آٹھ پہ نشان لگائیں گے ادھر سے ہم نشان لگائیں گے ساڑھے ادھر کو یہ کہیں ڈیپ رکھیں گے یہ کہیں ڈیپ کرنے کے بعد پھر ہم لگائیں گے ساڑھے ساتھ پہ نشان ادھر ساتھ پہ نشان لگا دیا دوسرا نشان ہم لگائیں گے اس کا چودہ پہ پھر نشان لگائیں گے اس کا اکیس پہ ابھی اس کا فرمولا میں بتا دیتا ہوں ابھی دیکھو اس کا ارمول بھی آٹھ ہیں اور دس ہیں چاہے ہم نے لانا ہے تو ہم نے دیکھو تیرہ اس کا ہے ساڑھے پندرہ میں نے ساڑھے سولہ پہ نشان لگانا ہے سوہ آٹھ پہ نشان میں نے لگا دیا لگا دیا نا ایک اینڈ کتنا کیا ہے ایک اینڈ اس کو میں نے ڈیپ کیا ہے ایک اینڈ ڈیپ کر دیا ہے پھر میں نے ادھر سے ایک اینڈ ڈیپ سے میں نے نشان لگایا ہے ساڑھے ساتھ پہ پھر میں نے نشان لگایا ہے چودہ پہ پھر لگایا ہے اکیس پہ صحیح ہو گیا ابھی سوہ آٹھ پہ ادھر سے نشان لگایا تھا اور ادھر بھی سوہ آٹھ پہ نشان لگاتا ہوں گا صحیح ہو گیا وہاں ادھر سے فل نشان دیکھو نو ہے ادھر سی میں نو رکھوں گا فل لیکن ڈیپ کے ساتھ دیکھو ادھر بھی نو ہے اور ادھر بھی نو ہے ٹھیک ہو گیا چیدھی لینڈ لگا دینی ہے پھر اس کو ایسے لینڈ لگا دینی ہے آپ نے پھر اس کو اپنے شکل سے ایسے لینڈ لگا دینی ہے اس کا بیک نہیں بڑھا بڑھا بس اس کا فل ہے صحیح ہے اس کے لینڈ ہم نے پوری کرنی ہے وہ ادھر سے کمر سے سیدھی لینڈ لگانی ہے اور ادھر سے بھی ہیپ سی بھی سیدھی لینڈ لگانی ہے ہم نے صحیح ہو گیا ابھی چیسٹ کا نشان لگانا ہے چیسٹ ہماری ہے کتنی ساڑھے تیس انچ تو دیکھو پونے بارہ پر نشان لگائیں گے صحیح ہو گیا ابھی جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کمر ہماری ہے کتنی ساڑھے ساڑھے بائیس ہیں ہم سوہ یارہ پر نشان لگائیں کتنی سوہ یارہ پر ابھی ادھر بھی ہم نے لینڈ لگانی ہے کہ اندر کتنا جانا ہے میں بتا دوں یہ کتنا ہے ایک ہنچ ہے یہ ادھر سے لگے آپ نے ادھر چیدھی اس کی لینڈ لگانی ہے صحیح ہو گیا اب یہ در میں نشان لگا سکتے ہیں آپ کو بتا دوں آپ اس بھی نشان لگا سکتے ہیں صحیح دیکھا دوں ابھی آپ کو میں دیکھ سکتے ہیں اس بھی نشان لگا سکتے ہیں کوئی کونے سا آپ اس کی دیکھو بلائش کیسے سکتے ہیں ایسے دکھا دوں اب میں دیکھو ادھر یہ دیکھو اب نشان ابنہ اس سے آپ صدی صدی اس کی لہن آپ لگا سکتے ہیں دیکھو لگ گئی نہیں آپ اس پر صدہ کر دو ایسے دیکھ لیے نا بھے اب یہ ہمارا ارمول دیکھو یہ ساڑ دس صحیح ہے اوپر شیپ کٹنگ ہو جائے گی دس ہمارا تیارہ جائے گا صحیح اچھا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دامن ہمارا کتنا آتا ہے بتا دوں آپ کو میں دیکھو یہ یہ چوبیس پہ نشان لگاتا ہوں کسے پہ لگا جائے چوبیس پہ دیکھو اٹھالی سنگ تیارہ جائے گا صحیح دباؤں بھی ہم نے لینا ہے نا کیونکہ اکش تک کپڑا ہم نے اس کے لیے نکالا ہے جے پاکٹوں کے لیے صحیح آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ دکمر کا نشان ہے ادھر آپ نے ایسے انچی ٹیک کو رکھنا ہے اور دامن تک جیسے چوبیس پہ ہم نے نشان لگا ہے دامن کا ادھر آپ نے ایسے انچی ٹیک کو رکھ کے وخوے وخوے پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے کیونکہ ہم نے ہپ کا نشان لگا دینا ہے ہم نے کمر سے سیدھا آنا ہے نیچے شیپ میں تک جیسے ٹیک کو یہ بھی آپ نے ایسے ٹیک کو لین لگا دینا ہے شیدی جب اسی دی لین لگا دیئے میں صحیح ہو گیا ویدہ سے کمر سے چس تک لین لگا دیں گے صحیح ہو گیا ابھی ہم نے جو دباؤ جیتا لین ہے نا کسٹمبر نے بولا ہے کہ دباؤ تھوڑا زدہ رکھ لیں صحیح ہے چاکوں پہ دباؤ نہ لے لیا ابھی کمر سے دباؤ بڑھا لیں گے ایسے بڑھاتے جائیں گے دیکھو ہم نے بڑھا دیا ہے ایسے اوپر اوپر سے ہم نے ایسے اس کا دباؤ بڑھا دیا ہے اگر لوز بغیرہ کرنا ہو تو کسٹمبر کر سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے دیکھو ادھر سے ہم نے اس کو کنچی کو چلانے دیکھو درمیان سے ہم کٹنگ کر لیں گے دیرے تک سہیے ابھی اوپر والے پیس کو اٹھائیں گے پہلے اوپر والے پیس کو کٹیں گے اسی نشان کے اوپر ہم نے اسی اوپر والے نشان کو ہم نے کٹنگ کر لی ہے ابھی نیچے والے نشان کو کٹنگ کر لیں ہیں ابھی نیچے والے نشان کو میں آپ کو دکھا دوں واضح کر دوں دیکھو دیکھو اب بھی آپ سیٹنگ کرنی ہے اس کی آپ نے اس طرح صحیح ہے جتنی آپ نے کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کروں کتنی کٹنگ دیکھو نشان آپ نے اس پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی کٹنگ یہ آپ کو دکھانے کیلئے میں کر رہا ہوں صحیح ہے نا اس شیپ آپ نے کٹنگ کر لیے اس کی اس نشان کو پر میں کٹنگ کروں گا صحیح دیکھ لیا نا اب یہ اوپر والے پیس کو اس شیپ کو ہم کٹنگ کر لیں گے دیکھو اب ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بیک کو نہیں بڑھایا گا صحیح دیکھو ابھی ڈبل تھوڑی شیپ دے دوں گا صحیح ہمارا مولا کسی در رکھنے صحیح تھوڑی چھوڑی ہم نے شیپ اس کو دے دیا صحیح دیکھو شاڑے دس ہے نا تو ہمارا دس تیار آ جائے گا صحیح ہوگے تباہو میں آ جائے گا اور اسی لین پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی دباؤ چھوڑ کے دیکھو بھی دباؤ والا جو لین ہے اس کے ساتھ ہم اس کی اوپر ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی صحیح ہو گیا ابھی ادھر سے آپ تھوڑی شیپ دے سکتے ہو دیکھو میں آپ کو بتا دوں ادھر سے آپ ہو تھوڑی شیپ دے سکتے ہو سیڈوں سے یہ اب آیا جو ہے کمیز نمائے ہم نے سیڈوں پہ اس کو بند کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اور بھی دے سکتے ہو آپ شیپ دینا چاہے تو آپ اس سے دے سکتے ہو صحیح ابھی آپ نے دیکھ لیے ہم نے اس کی کیسے کٹنگ کیے اس تینک کیسے کٹنگ کیے اور ابائے کی جس کو بھرکہ بورتے ہیں آپ لفظوں میں آپ آم زبان میں تو آپ کو ہم نے واضح کر دیا ہے جس طرح ہم نے کٹنگ کیے بہت ہی اسی طریقے بتایا جب بھی آپ نے ابائے بغیرہ یہ بھرکہ بغیرہ کٹنگ کرنا ہو تو اسی طریقے سے کٹا کرے جو ہماری بہنے بغیرہ بچے بغیرہ سیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے شپیشل یہ بہت ہی اسی طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ ان کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اگر سمجھ آیا تو آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا کہ سمجھ آیا تو انشاءاللہ یہ پارٹ ون ہے کٹنگ کا ابائے کا بھرکے کا تو انشاءاللہ پارٹ ٹو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کی ہم نے مکمل گلے کی کٹائی اور سلائی اور مکمل ابائے کی بھرکی کی انشاءاللہ سلائی بتائیں گے آپ نے وہ پارٹ ون دیکھ کے اور پارٹ ٹو لازمی دیکھنا ہے تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں مجھے سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ